خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چین ای نیوز ناظرین ایک طرف والدین اپنے بچوں کی خاطر ان کا مستقبل سوارنے کی خاطر اپنی تمام عمر تمام زندگی سرف کر دیتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا عارضو و ارمان دل میں سجائے رکھتے ہیں مگر آج کل کی اولاد والدین کی عزت کی دھجیاں اڑانے میں ایک پل نہیں سونستی ان کو زمانے بھر میں رسوہ و شرمندہ کر دیتی ہے ایسا ہی ایک شرمناک واقعہ چنرائن گھٹا پولیسٹیشن حدود غوث نگر کا ہے جہاں آلیہ نامی لڑکی کی شادی سات مہینے خبل سمیر نامی لڑکے سے ہوئی تھی مگر آلیہ شادی سے پہلے نوشاد نامی لڑکے سے محبت کرتی تھی پر آلیہ کی شادی ان کے والدین سمیر سے کر دیئے تھے آج شادی کے ساتھ مہ بعد آلیہ اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہو گئے اسے متعلق آلیہ نے ایک بیان جاری کرتے ہیں میں کہا کہ وہ اپنی مرضی سے نوشاد کے ساتھ فرار ہو گئے ہیں ان پر کسی کا دباؤ نہیں ہے انہوں نے اپنی اور اپنے عاشق نوشاد اور ان کے افراد خاندان کو انہی کے گھر والوں سے خطرہ ہونے کی بات کہی اور اپیل کی کہ ان کی جان کی حفاظت کے اقدامات کیے جائیں سنتے ہیں مزید تفصیلات آلیہ کی زبانی چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ایک بندے کا نام سمیر ہے جو میں کو بلکل بھی پسند نہیں ہے ماریج نہیں ہونے سے پہلے میں ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی اس کا نام نوشاد ہے میں میرے پیرنٹس کو بولی کی میں کو شادی نہیں کرنا ہے نوشاد کے ساتھ کرو بولی تو وہ لوگ مانے نا ایموشنل بلاک مل کر آکے میری شادی وہ بندے سے کرا دیئے اور وہ بندہ میں کو بلکل بھی پسند نہیں ہے وہ ایک نمبر کا جاہل ہے ڈائیوارس تک ویٹ کری میں ڈائیوارس نہیں ہو رہا تو میں کو برداشت نہیں ہوا تو میں نوشاد کے ساتھ آگئی کسی کی بھی زبردستی نہیں تھی میں میری خوشی سے آئی اور یہ میٹر میں نوشاد کی فیملی کا انوالمنٹ کچھ بھی نہیں ہے می کو نوشاد کو نوشاد کی فیملی کو پروٹیکشن ہونا ہے بس یہ ایچ ریکویسٹ ہے پروٹیکشن اس لیے ہونا ہے کہ می کو نوشاد کو نوشاد کے فیملی کو ہمارے پوادر سے اور جس بندے سے میری شادی ہوئی اس سے جان کا دھوکہ ہے